ہلو انڈ السلام علیکم آج میں آپ کے سامنے ایک بک ریویو پیش کرنے جا رہا ہوں یہ بک ریویو جو ہے یہ اس انتہائی معروف کتاب ہے ویل این ایریل ڈیورا کی جس کا نام ہے The Lessons of History ویل ڈیورا جو ہیں یہ ایک امریکن بہت بڑے تعریف دان تھے اور ان کی جو پیدائش ہے وہ 1885 میں ہوئی تھی اور ان کی جو وفات ہے وہ 1981 میں ہوئی تھی تو انہوں نے بہت ہی زبردست کتابیں لکھی ہیں ایک سٹوری آف سیویلائزیشن ہے جس کی گیارہ جلدے ہیں ایک سٹوری آف فیلوسفی ہے وہ بہت ہی ایک سکہ بند کے سامنے کی کتاب ہے اور یہ والی کتاب جو ہے یہ بھی ایک بڑی زبردست کتاب ہے اس میں تیرہ چپٹرز ہیں اور اس کتاب میں چند ایک چپٹرز پیراگرافز میں پڑھوں گا اور پھر میں جہاں بھی ضرورت ہوگی ان کو ایکسپلین بھی کروں گا تو ایک جو چپٹر ہے ان کا وہ ہے ہسٹری اینڈ وار اس میں جو یہ لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ war is one of the constants of history and has not diminished with civilization or democracy in the last 3421 years of recorded history only 268 have seen no war یعنی جو تاریخ میں تقریبا جو recorded تاریخ ہے انسانوں کی وہ کوئی 3500 سال کی ہے یا 3421 سال جیسے یہ کہہ رہے ہیں اس میں 268 سال جو ہے وہ دنیا میں جنگ کہیں پہ بینی ہوئی لیکن باقی جو 3124 سال میرا حیالہ بنتے ہیں اس میں دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں بارحال کسی نہ کسی طور پر جنگ رہی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ war is the constant of human history war کے وغیر human history complete ہوئی نہیں سکتی پھر ایک اور چپٹر ہے chapter 9 وہ بہت ہی interesting ہے وہ ہے socialism and history کے بارے میں اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو سمیریا بیبلونیا ایجیپٹ گریس روم اور ایون چائنہ میں بھی جو socialism ہے وہ کسی نہ کسی حد تک موجود رہا ہے اور بڑا function رہا ہے لیکن جو crux ہے وہ صرف آپ کو ایک sentence میں نظر آئے گا وہ یہ کہتے ہیں کہ اب دنیا جس stage پہ پہنچ گئی ہے اس میں ایک socialism اور capitalism کا synthesis جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے یعنی socialism بھی مکمل طور پر ایک system کے طور پر صحیح کامیاب نہیں ہوا اور capitalism بھی ایک system کے طور پر اس میں بڑے challenges ہیں تو ایک synthesis ان کا بنا ہے اس کا ایک جملہ بڑا خوبصورت ہے وہ یہ کہتے ہیں the fear of capitalism has compelled socialism to widen freedom and the fear of socialism has compelled capitalism to increase equality یعنی جو fear of capitalism ہے اس نے socialism کو یہ کہا کہ بھئی آپ اپنے سرہادیں ذرا بڑھائیں اور اپنی ازادی جو ہے اس کو تھوڑا سا اس کا concept بڑا کریں اور اسی طریقے سے socialism کا جو fear تھا اس نے capitalism کو یہ compelled کیا کہ وہ equality increase کرے اور جو concentration of wealth ہے اس کو کم سے کم کرے تاکہ دنیا میں جو اتنی تفاوت ہے وہ نہ ہو ایک اور chapter ہے economics and history اور وہ اس پہ بھی ایک بڑا خوبصورت جملہ انہیں کہا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ economics جو ہے وہ اصل میں basic چیز ہوتی ہے اس کے بغیر اور کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا تو اس کے بارے میں بھی ان کے بڑے خوبصورت views ہیں economics کے بارے میں religion اور history کے بارے میں بھی ان کا جو view ہے وہ بہت ہی شاندار ہے وہ کہتے ہیں کہ it has kept the poor Napoleon said from murdering the rich یعنی religion has kept the poor from murdering the rich یہ Napoleon نے کہا تھا کیوں for since the national inequality of men dooms many of us to poverty or defeat some supernatural hope may be the sole alternative to despair destroy that hope and class war is intensified so یہ بڑا ایک خوبصورت تجزیہ ہے آخری جو اس کا جملہ ہے اس chapter کا وہ یہ ہے کہ as long as there is poverty there will be gods یہ Will Diora نے ایک اور جملہ لکھا ہے جو بڑا ہی خوبصورت ہے morals and history کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ during the agrarian age جو ذری دور تھا اس میں children were economic assets birth control was made immoral on the farm the family was the unit of production under the discipline of the father and the seasons and paternal authority had a firm economic base age normal son matured soon in mind and self-support at fifteen he understood the physical tasks of life as well as he would understand them at forty all that he needed was land a flow and a willing arm تو یہ کتاب بڑی خوبصورت ہے میرا خیال ہے کہ جتنے بھی لوگ جو پڑھ سکتے ہیں ان کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے اور ان کو اس کتاب سے استفادہ آثر کرنا چاہیے یہ بہت مختصر اور بہت زبردست کتاب ہے موسیقی موسیقی موسیقی